بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم and a very good morning to all of you I am Amjad Ali here from Doha, Qatar آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلی دفعہ PBA کی طرف سے Federal Board کی طرف سے Practical Based Assessment کے ہمارے پاس Practical کے لسٹ آئی ہوئی ہے تو اب میں One by One ہم ان کے جو Lectures ہیں ان کو میں آپ کو لئے اپلوڈ کر رہا ہوں explain کر رہا ہوں تو آج ہم experiment number two کی بات کریں گے last time میں نے experiment number one کے اوپر lecture جو ہے وہ upload کیا تھا آپ لوگوں کے لئے تو syllabus کے مطابق جو لسٹ دی ہوئی ہے اس میں جو experiment number two ہے آج ہم اس کی بات کریں گے پھر ایک دفعہ آپ کے ساتھ جو list ہے وہ share کر رہا ہوں جو major practical ہیں جس میں سے 60% marks کا exam آئے گا یعنی 6 marks کا اس میں جو experiment number two ہے وہ ہے separate the given mixture of alcohol and water by the distillation آج ہم اس کی بات کریں گے سب سے پہلے اس practical کو perform کرنے کے لئے آپ کو operators کا پتا ہونا چاہیے اس experiment کے اندر ہمیں apparatus یعنی material کون کون سے require ہوں گے تو operators کی بات کریں تو ایک تو آپ کو round bottom flask چاہیے ہوگی اس کو ہم distillation flask بھی کہتے ہیں اور round bottom flask بھی کہتے ہیں اب دیکھیں اس کا bottom جو ہے وہ round ہے تو اس کو ہم use کرتے ہیں distillation flask کے طور پر اس کے علاوہ اور آپ کو جو glassware کا material چاہیے ظاہرہ بیکر چاہیے آپ کو اور اس کے علاوہ condenser چاہیے condenser ایک glass کا بنا ہوا material ہے اور یہ different types کے condenser ہو سکتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ جس میں ایک طرف ہم thermometer adjust کرتے ہیں یہاں water pipe لگاتے ہیں یہاں بھی water pipe لگاتے ہیں یہ ایک condenser ہے اس کے علاوہ اور بھی different type کے condenser ہو سکتے ہیں جیسے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ بھی ایک condenser ہے جس کے اندر جو ہے وہ glass کی lining ہے ایک طرف سے water enter ہوگا دوسری طرف سے water نکلے گا تو اس کو ہم adjust کرتے ہیں اس round bottom flask کے ساتھ مزید جو apparatus چاہیے وہ یہاں پر میں نے آپ کے لئے list میں لکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو glass condenser چاہیے ایک conical flask چاہیے تاکہ آپ reservoir کو receive کر سکیں اور اس کے علاوہ stand چاہیے اور burner چاہیے اور chemical میں اسی طرح سے آپ کو ایک کو alcohol چاہیے alcohol easily ہمارے پاس laboratory میں available ہوتا ہے دوسرا آپ کو simple water جو ہے وہ لینا ہے اب ان water کو اور alcohol کو پھر ہم mix کریں گے اور اس experiment کی مدد سے ہم separate کریں گے آپ apparatus set کیسے کرنا ہے اس کے لئے یہ diagram آپ کو آپ کی book میں بھی مل جائے گی یہاں پر بھی میں نے share کی ہوئی ہے پورا apparatus آپ اس طرح سے set کر لیں گے نیچے round bottom flask ہے جس میں آپ نے alcohol اور water ڈال دیا اس میں اوپر آپ نے thermometer لگا دینا ہے ساتھ اس کے یہ condenser کو adjust کرنا ہے اور آگے جو ہے وہ آپ conical flask بھی رکھ سکتے ہیں اور beaker بھی رکھ سکتے ہیں اس مقصد کے لئے receive کرنے کے لئے جو آپ کو liquid وہاں پر receive کرنا ہے یہاں پر جو ہم separation کر رہے ہیں وہ alcohol اور water کی کر رہے ہیں اب میں آپ کے ساتھ procedure share کرتا ہوں کیونکہ procedure کے مطلق ہو سکتے ہیں آپ کو question آ جائیں procedure یہ ہے کہ take about the 100 cm cube of the given mixture of the alcohol and water in round bottom flask fix thermometer اس کے اوپر thermometer fix کر دیں connect one end of the condenser condenser کا ایک end جو ہے وہ plastic کا pipe لگا کے اس کو آپ اپنی جو tape ہے اس کے ساتھ adjust کر دیں round bottom flask کے ساتھ ایک end کو adjust کر دیا condenser کے ایک end کو round bottom flask کے ساتھ plastic tube to drain circulating water یعنی اس میں سے ایک طرف سے water آئے گا جو آپ tape کے ساتھ adjust کر دیں گے اور دوسری طرف سے water جو ہے وہ brain کی طرف جائے گا مقصد اس کا صرف condense کرنا ہے یعنی cooling provide کرنا ہے جو بھی vapor یہاں سے آئیں گے ان کو condense کرنا یعنی cooling provide کرنا تاکہ وہ دوبارہ پھر vapor liquid میں change ہو جائے turn on the tape to allow cold water to circulate round the condenser heat the round bottom flask to maintain the temperature 80 degree centigrade inside the round water class have a constant watch on thermometer for this purpose تاکہ temperature کو آپ observe کرتے جائیں کہ وہ maintain ہے یا نہیں ہے مزید آپ جان پہ ہیں کہ alcohol will distill first وہ کیوں کیونکہ اس کا boiling point low ہے اس کا boiling point nearly 78 degree centigrade ہے وہ پہلے ڈسٹل ہو جائے گا یعنی vapor بن کے اوپر جائے گا vapor condense ہوں گے اور liquid بن کے آپ receive کر لیں گے as soon as the temperature start exceeding 78 degree centigrade جب temperature اس سے بھی اوپر جانا شروع ہو جائے گا تو بعد میں 100 degree centigrade کے اوپر جب temperature پہنچے گا پھر water boil ہونا شروع ہوگا water کا boiling point 100 degree centigrade ہے alcohol کا boiling point 78 degree centigrade so water is collected in the receiving flask after condensation آخر میں آپ کو result لکھنا ہے result is experiment کا یہ ہے کہ mixture of alcohol and water has been separated by distillation by making use of the difference in their boiling point یہ جو separation ہوئی ہے distillation میں کہ کیوں ہوئی ہے ان دونوں کے boiling point کے difference کی وجہ سے alcohol کا boiling point 78 degree centigrade ہے اور water کا 100 degree centigrade ہے تو ظاہر ہے ہر ایک کو اپنے boiling point پہ boil ہونا اور vapors اوپر دینا ان vapors کو پھر ہمیں condense کرنا آگے جب آپ یہ experiment سیکھ لیں گے تو کیونکہ ابھی آپ کا PBA exam ہونا ہے practical based assessment ہونی آپ کو perform کر کے نہیں دکھانا experiment آپ کو وہاں پر question کے answer دینے ہیں تو کچھ question answer بھی آپ کو سیکھنے چاہیے سب سے پہلے تو آپ کو distillation کی definition آنی چاہیے what is distillation distillation کیا ہے distillation is the process in which a liquid is heated to vaporize پہلے liquid heat کی وجہ سے vapors میں change ہوتا ہے and the vapors are cooled to condense them back to the liquid وہی vapor condensation کی وجہ سے cooling کی وجہ سے دوبارہ liquid میں change ہو جاتے ہیں in a different container تو اس process from distillation کہتے ہیں what is the use of distillation distillation process is used to purify the liquid اس کی وجہ سے ہم distilled water حاصل کر سکتے ہیں اس کی impurities کو دور کر سکتے ہیں اور اور بھی آپ نے دیکھا کہ alcohol اور water mix ہو گیا تو ہم ان کو بھی separate کر سکتے ہیں name the different type of distillation distillation different types کی ہو سکتے ہیں جیسے steam distillation vacuum distillation fractional distillation کچھ اور تین question اور ہیں یہاں پر کیونکہ alcohol کو ہم سپریٹ کر رہے ہیں water کے ساتھ تو کوئی بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے alcohol کا فارمولا بتائیں ethanol alcohol اگر آپ سے نے دیا ہوا ہے تو ethanol کا فارمولا ہے c2h5oh اگر کوئی methanol دے دیتا ہے تو c3oh what is the difference between distilled water and tap water distillation کے process اگر آپ نے water distill کر لیا ایک وہ distilled water ہو گیا اور tap water جو tap سے آتا ہے کیا فرق ہے دونوں میں تو difference یہ ہے کہ distilled water does not contain any soluble impurities وہ بالکل pure ہوتا ہے اس کے phb7 ہو گئی tap water has many soluble salt as impurities ایک اور question بڑا ہے اکثر وائے وائے جب ہم لیتے ہیں student سے تو ہم پوچھتے ہیں کہ why temperature remain constant during boiling اب آپ نے پہلے heat کرنا شروع کیا water کو فرض کریں 100 degree centigrade تک تو temperature rise ہوتا جائے گا پھر temperature rise ہونا بند ہو جاتا ہے حالانکہ آپ heat بھی دے رہے ہوتے ہیں کیا وجہ ہے تو وجہ ہے کہ temperature remains constant because instead of raising the temperature absorbed energy is not used to overcome the force of attraction to separate the liquid molecule اب وہ جو energy لگ رہی ہے وہ liquid کے molecule کو separate کرنے میں لگ رہی ہے and to convert liquid at its boiling point into a gas تو اس وجہ سے heat بھی آپ دے رہے ہوتے ہیں لیکن temperature thermometer سے چیک کریں پھر بھی rise نہیں کر رہا ہوتا اس کے ساتھ ہی آج کا یہ ہمارا lecture end ہوا کوشش یہ ہوتی ہے کہ چھوٹی ویڈیو تھوڑے ٹائم میں آپ کو جوہاں وہ lecture explain کریں next lecture میں ہم انشاءاللہ experiment number 3 کی بات کریں گے جو کے دماثرے کہ a chemical reaction releases energy in the form of heat subscribe and keep watching my channel amjadaliali1522 at youtube.com at the end my message is be loyal to your dear ones especially your parents hope they're laughing on which one loves موسیقی